کہاں ہے آپ کا گھٹیا بیٹا کون ہو تم اور تمہیں اندر کس نے آنے دیا میں وہ مظلوم و مجبور ہوں جس کو آپ کے عیاش بیٹے نے تباہ و برباد کر دیا اسے کہیں کہ نہیں چھوڑا اور میرا باپ میری بربادی کا دکھ لے کے اس دنیا سے چلا گیا میں اسے نہیں چھوڑوں گی بلائیں اس کو نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی مرسا دو مرسا دو سوری سار میں دیکھتا ہوں اسے کیا مسئلہ ہے لگتا ہی میرے اور میرے بیٹے کے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمارے مخالفین نہیں چاہتے کہ ہم اس بار بھی الیکشن جیتے ہیں اسی لیے یہ اوچھیت کنڈے استعمال کر رہے ہیں جی سار مجھ بھی ایسا لگ رہا ہے ورنہ ایسی لڑکی نہیں ہے میں پتہ کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے ہرے واہ روشو یہ تو تُو نے بڑی خوشخبری کی بات بتائی ہے سرکار نور نام ہے اس کا نور اور اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ حاجی اسلم کی بیٹی ہے واہ روشو یہ تو تُو نے کمال کر دیا دھل کر رہا ہے تجھے ناموں سے نواز دو بول تجھے کیا چاہیے سرکار ایک بات پوچھوں بول میں نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا ہاں یا یہ لڑکی مجھے بھاگ ہوئی تھیل کرتا ہے اسے اپنے پاس رکھو سرکار مجھے تو لگتا ہے آپ کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے ہاں یا مجھے بھی ایسا لگتا ہے لیکن بندے کا کیا بھروس ہے جب مرسی بدل جائے سرکار آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا مرد ذات ہی گرگٹ کی طرح ہوتی ہے روشو کبھی اپنا رنگ کو ہی کر لے اور کبھی کوئی سرکار کیا کرنا سرکار اس کا کس کا یہ اوفیس والی کا چھوڑا اس کو اس کے گھر کیا مطلب سونا نہیں میں نے کیا کا چھوڑا اس کو اس کے گھر چھوڑا آپ کا چھوڑا آپ کا رسیب کرنا ہے جا کے اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا اور لیٹ ہو گیا تو بابو پھر سے ناراض ہو جائیں گے اوہ یا رامن نا پہنچو تو بہتر ہے بندہ پتہ دیر نالی پہنچ جاوے اوقات بند کر اپنی اوہ یا اے گلنا اپنے وادن کیا جاندے نے وادن پتہ ہے مجھے اور تو رمیش تو سرپ آگے دیکھ چک پر کے دیکھ تیرا بھائی فاسن پیریس کیسے کرتا ہے Красרי simplify ام Kara اوہ کیوں اے گھٹی کیوں روک دیتی کچھ نہیں کچھ نہیں اوہو یا کیے یار رمیش میں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی اوہ یار کیری کڑی کنوں ایک ہے یار میں نے اس لڑکی کو ابھی یہاں دیکھا اوپر سیاب پائی ہے اوہ کیری لڑکی اے توہی کڑی دنوں ہر میلا نظر آن دی ہے یار میں نے میں نے خود اپنی ناکوں سے دیکھا ہوتا ہے یار ایک گالداز اوہ میں انہا اوہ میں نے کی میں نظر نہیں آئی اوہ کڑی دس میں نو میں نے خود دیکھا رمیش اسے یار میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی اوہ چھاٹی یار ایک گالداز ہون نیتے نو دیر ہو رہی ہون نیتے نو جانا دیر تو ہو رہی ہے لیکن اگر وہ مل جائے تو بھارا چل رہن دے چالے میں نے دیر ہونی بھی یہ چل اوہ رمیش میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی میری آنکھیں دھوکہ نہیں یار میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے یار یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور ہو وہ ہی ہے چالے بھی ہاں ہاں چالے بھی کیا سی ہے نور بیٹا اسلام علیکم چاچا جی والیکم سلام میں بالکل ٹھیک حاجی صاحب کی طبیعت کیا سی ہے ابو وہ بس ٹھیک ہے اللہ کرم کرے گا بیٹی گبرانہ نہیں پرشان ہونے کے ضرورت نہیں اور ہاں جب تک حاجی سال آستان میں یہ کھانا میرے گھر سے بنوالیا کرو اے رن نہیں چاچا جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں منیج کر لوں گی ماشااللہ بہت بہادر بیٹی ہو تم شکریہ آپ کا چلے میں چلتی ہوں اللہ آفیس اللہ آفیس اللہ آفیس یہ دوائیں میں نے آپ کو لکھتی ہی آپ ان اپنے وقت پر لیتی رہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں وقت پر لیا گیا آپ کیا سکتے ہیں شکریہ ابو ہاں آئیں چلیں ہاں ہاں سج result بتاتے ہو یا میں بھلاؤ پولیس کو سر میں نے پیسے نہیں چراح رہا سر میں سو گیا تو سر میں پیسے نہیں پسنے خواہمINA کار ٹھیک نہیں سر میں نے پیسے نہیں پیسے نہیں پسنے ہر چور اسی طرح کہتا ہے سر میں آپ کو کیسے پسند ہوں میں بھلاؤ پولیس سر میں نے پیسے نہیں پسنے سر میں نے دور گیا کہ لیکن پیسے نہیں پسند میں پیسے کا بھلارہا ہوں کچھ موسیقی 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 بھائی گرل سن میری ترنیا کڑیاں تا جمعیاں پڑھیاں ہوتھے تے پنچی سال ہو گئے بندوں بھی ہوتھے گیا انہاں سارے آن تے اتھون دا رانگ چڑ گیا اسے لئے تمہیں اتھے لے کے آیا کہ میرا یار انہاں اپنے ترم بارے ہوئی دسو تا ہور خوبصورتیاں جیڑیاں نے جو اتھے ساڑیاں انہیاں یادگارانے ہوئی دکھا لوں ٹھیکا تو بے فکر ہو جا میں اپنے پتھا امر سنگھ دی ڈیوٹی لاؤں گا وہ انہاں سارے انہوں لے جا کے سارے گرڑواریں دی یادرہ کرا ہوئے تو بیکھی میرا امر کنی چھتی انہوں بدل دے گا آہ اپنے کھو ٹھیک ہو گیا تمہیں ایک گلک نہیں ہی دینا تمہیں نا بھی تے نو دا پتہ ہیا کہ جیتے اہی رینے انہاں اوتھے کس کسام دی ترقی ہوگی تک کھناک گاندہ پہ گیا میں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں تے پوتھوں دے اثر آلتا ہے اس لئے میں ایتھے ترکور لے کے آئے آنکہ یہ نہ دے کیوں وارشہ لب کے تیتھے ہی انہ دے کار بھان جا بانی میری تیجری یارا ہیتے کچھ بہتا ہی رنگ چاڑ گیا ہتھوں دا اور تو بے فکر ہو جا میں ہانا تیرا یار اور سب ٹھیک کر داں گا کیوں یاد نم ہے ہاں یہ گلتا تو میں نے پکہ پتا تھی اور میرا یاد جو آئے تھے تو ہوں آپ پہ ہی بندو بس تارے کارلوں گا میں نے کاندی بھی گر کرنے دی لہوڑا آئے بہا گھر پا دے نال تے کھی تو سارا کوئی ٹھیک ہو یا ہوں گرڑ کھر کنے دی کی لہوڑا